نمسکار کمپیوٹر کا ڈیزائن کیسے بتلیں گے مطلب کمپیوٹر کو بہوکالی کیسے بنائیں گے آج کی ویڈیو ہم یہی بات کر رہے ہیں مطلب جیسے کی میرے کمپیوٹر کا ٹائم اور ڈیٹ وغیرہ دیکھئے وہ یہاں سے ہٹا دیا ہے یہاں پہ سٹ کیا ہے تھوڑا اچھا لگ رہا ہے اور یہ آئیکن وغیرہ کو دیکھئے بڑے بڑے آئیکن ہیں جیسے ہی کروم والے پہ لاتا ہوں کروم کا وال پے پر لگ جا رہا ہے فائر فوکس پہ لائیا فائر فوکس کا وال پے پر لگ گیا گیم پہ لائیا تو ویلورینٹ کا ایکن لگ گیا تو اسی طریقے سے آپ بھی جو ہے اپنے ہی صاحب سے پورا سب کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور یہاں بھی دیکھئے میں نے ٹاسک بار کو بھی ٹرانسپیٹ کر رکھا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا لک اور بھی اچھا لگ رہا ہے اور ایک چیز اور دیکھئے یہاں پہ میں نے گانہ بجا رکھا ہے کمپیٹر میں تو گانے کا جو ہے جو ویجولائیزیسن ایفیکٹ ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک چیز میں نے اور کر رکھی ہے جیسے کہ آپ کمپیٹر میں دیکھیں گے تو یہ فانٹ ہو گیا رہا میرے کو بدلے ہوئے دیکھ رہا ہے میں رکھ کے آپ کو بھی بدلے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اس کی وجہ سے بھی آپ کا کمپیٹر سندر لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بعد میں لائیو وال پیپر لگا رکھا ہے تو اس کی وجہ سے چار چاند والا کام ہو رکھا ہے اور یہی سب دیکھیں گے اس کے علاوہ کچھ سیمپل بھی دکھانا چاہوں گا میں جیسے کہ یہ دیکھئے آپ چاہیں تو اس طریقے کا بھی بنا سکتے ہیں دیکھئے ٹائم وغیرہ ان لوگوں نے کہاں پہ لگا رکھا ہے پیچھے کوئی گانہ وغیرہ بجھ رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ دیکھ رہا ہے اور یہ نہیں پسندے تو یہ والا بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ ٹائم ڈیٹ ان لوگوں نے بیچ میں لگا رکھا ہے آئیکن وغیرہ دیکھئے کس طریقے کے کر رکھے ہیں اور ایسا بھی بنا سکتے ہیں مطلب دیکھئے ان کو دیکھنا یہ جو ہے کمپیٹر بھی چالو کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ ماؤس لارے ہیں بلکل الگ الگ ایفیکٹ ہو رہا ہے یہ وہی والا ایفیکٹ ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا کون سے والا کہ جیسے میں اس آئیکن کے پر لائے یہاں وال پیپر بدل گیا یہاں پہ الگ وال پیپر بدل گیا تو یہ سب کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کیا چیز کیسے کرنا چاہتے ہیں اور بھی کچھ یہ سیمپل ہیں یہ دیکھئے ان کے آئیکن کچھ ہے یہ ونڈوز ونڈوز ٹین بل سکتے ہو یا ونڈوز ٹیون سب میں چلے گا آپ کے ونڈوز سیون میں بھی چلے گا جہاں تک کی دیکھئے ان کا جو ہے پورا ڈیجائن وغیرہ الگ بدلہ ہوا ہے اور بھی تمام طریقے کے پورا مطلب آپ اپنے حساب سے کسٹمائز کر سکتے ہو کہ جیسا مرجی آپ کو چاہیے ویسا کر لینا یہاں بھی دیکھئے یہ میں روح کافی اچھا لگا ان کے ہیلمٹ میں دیکھئے جو گانہ بچ چل رہا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور ٹائم ڈیٹ وغیرہ دیکھئے کافی سیمپل اور آئیکن دیکھئے جیسے میں نے آئیکن آپ کو دکھایا اپنے کمپیٹر میں ویسا ہی آئیکن یہ ادھر لگے ہوئے ہیں اور کچھ ڈیجائن دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ بھی تمام سارے ڈیجائن ہیں ان کا دیکھئے ٹائم ڈیٹ اور تو مطلب آپ بلکل جو ہے جیسا مرجی ویسا کر سکتے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں کمپیٹر سیلیٹڈ کنٹینڈ میں انڈرسٹینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو سب سے پہلے تو دیکھئے میں نے اپنے کمپیٹر کو بلکل پہلے جیسا کر لیا ہے یہاں تک کی فانٹ وغیرہ سب کچھ پہلے جیسی کر دیئے ہیں جیسا کہ یہ آپ کی نارمل وینڈوز میں آتا ہے اور ایک چیز اور میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ یہ طریقے سارے وینڈوز میں کام کریں گے تو اس کے لئے کوئی ٹینسن والی بات نہیں ہے اپنے براوزر پہ آجئے یہ سب کام کرنے کے لئے ہمیں جس شاپٹر کی جو ہوت ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں سب سے اوپر والی ویب سائٹ جو ویکیپیڈیا کی آپ کی ویب سائٹ ہے اسے اوپن کر لینا تھوڑا نیچے آئیں گے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ repository دیکھ رہا ہے github کا لنک ہے اس کے اوپر آجئے اسے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہاں بغل میں دیکھئے دلیج دیکھ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر لیجئے ٹھیک ہے سب سے اوپر والا جو ورجن ہے وہ لیٹسٹ ہے آپ اگر بعد میں کر رہے ہو بھائیس میں کر رہے ہو تو اس کا ورجن الگ ہو سکتا ہے لیکن لیٹسٹ والا ہی ٹرائی کیجئے گا تو جیسے ہی جو ہے رین میٹر ایکسی پہ آپ کلک کریں گے آپ کا یہ سب کام کرنے والا سافٹر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جو کی آپ کے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں دیکھ جائے گا آپ جیسے کیے رہا اس سافٹر کو انسٹال کرنے کے لیے رائٹ کلک کریے رن ایز ایڈنیسٹر اس کے لیے اپسن آئے گا اس کر دینا ہے براوزر کو کلوز کر دیجئے یہاں پہ اوکے کر دیجئے یہاں پہ سب کچھ سیٹنگ اوکے ہے نیکسٹ کرنا ہے اور نیکسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سافٹر آپ کے کمپیٹر میں انسٹال ہو چکا ہے جیسے یہ پہلی بار انسٹال ہوگا اس کرین پہ کچھ اگڑم بگڑم آپ سوچھو کہ یہ ابھی کمپیٹر تو سندر ہو جانا چاہیے تا سندر ہونے کی جگہ پہ یہ ایر جی بجیب سی ڈیجائنیں کہاں سے بن کے آگئی ہیں یہ آپ کو بتا دوں جیسے کہ یہ ڈسک دکھا رہا ہے ہماری کتنی یو جو رکھی ہے یہ سسٹم دکھا رہا ہے کہ ہمارے سسٹم میں سی پیو کتنا یو جو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساپٹر کی ابھی وہ سیمپل سیمپل تھیم ہے جس میں تھوڑا کافی سادھارند طریقے سے دکھائے جا رہا ہے اب ہم اسی کو بھوکالی تھیم لگا لگا کے اور بھوکال بنا دیں گے تو پہلے ان سب کاموں کے لئے آپ کو ان سب تھیموں کو جو ہے بلکل انلوڈ کرنا پڑے گا انلوڈ چاہے تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو میں ابھی انلوڈ کر دیتا ہوں انلوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیزیں آپ کو نئی چاہیے ہوں گی ان کے پر رائٹ کلک کر کے انلوڈ کر دینا اب کیا کرنا ہے آپ نے کچھ نئی ساپٹر تو ڈانلوڈ کری لیا ہے ساپٹر کے اندر جو تھیم لگنی ہے جو یہاں پہ ہمارے کمپیٹر میں ترہ ترہ کی ڈیجائنیں لگنی ہیں وہ ڈانلوڈ کرنی ہے جیسے کی ہم سب سے پہلے کلک ڈانلوڈ کر لیتے ہیں کلک مطلب میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا یہی میری کلک تھوڑے ڈیجائن والی ہے تھوڑا گھومی گھومی ہے تو اس طرح کی آپ اور بھی تمام ساری کلک ہیں انہیں ڈانلوڈ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے براؤزر پہ آجائیے رین میٹر اس کی لکھ کے سرچ کر دینا ہے کون سوی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے دوسرے نمبر کی ویب سائٹ اوپن کریے گا ویب سائٹ کا ایڈرس دھیان سے دیکھ لینا یہ میں سائٹ ڈسکرپسن میں نہیں دے پاؤں گا اور اس کے بعد یہاں پہ آئیے گا یہ ویب سائٹ کچھ اس طریقے سے دکھے گی تمام ساری وہی ڈیجائنیں ہیں جو میں نے آپ کو سروع میں دکھائی تھی تو اب یہاں سے ہمیں جو ہے کلوک والے سیکسر میں جانا ہے یہ دیکھئے رین میٹر کلوک جو کی آپ کو کچھ اس طریقے سے دیکھے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی بہت ساری کلوک ہیں یہ دیکھئے میں نے تو اپنے کمپیٹر میں صرف ایک سیمپل سی یہ والی کلوک لگا رکھی ہے آپ چاہیں تو اور بھی بھوکالی بھوکالی کلوک ہیں ان کو لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھئے ایسا گھڑی سی لگ رہی ہے یہ دیکھئے بلکل لیٹسٹ جمانے کی لگ رہی ہے اور بھی تمام سارے یہ دیکھئے یہ ایک کلوک کیسی لگ رہی ہے تھوڑی میرے کو عجیبی لگ رہی ہے چھوڑی اس کو جانے دو تو یہ کلوک دیکھئے اس میں دیکھو نمبر کی اس طرح سے بدل بدل کے آ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب کیا ہی بتائیں جیسے کہ وہ پلین کا راڈار وغیرہ کا سسٹم ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے یہ دیکھئے جگ بھرا ہوا ہے جگ کے اندر پانی ہے اور بھی تمام سارے کیا کیا دکھاؤں اس کو دیکھئے یہ بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کیا بولتا ہے اسے جیسے کہ گھڑی آتی ہے یہ دیکھئے ہاں گھڑی سے یاد آیا یاد کہ گھڑی سے دیکھئے اور کتنی اچھی اچھی کلوک دیکھے گھڑی والی تو ان طرح کی کلوک جو ہے آپ اپنے کمپیوٹر میں لگانا چاہتے ہیں تو انہیں لے سکتے ہیں آرام سے لے سکتے ہیں کیسے لیں گے وہ ابھی میں آگے دکھاؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اب جب دکھائی رہا ہوں تو ڈھنگ سے دکھا دیتا ہوں کس کس طرح کہ یہاں پہ کلوک ہیں یہ دیکھئے ایسا بھی ہے یہ نمبر اپنے آپ بدلتے چلے جائیں گے آپ کو زیادہ ٹینسر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھئے ایک سے ایک سندر سندر کلوک ہیں آپ کو جو مرجی چاہیے گا وہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے فائنلی جو ہے کلوک جو ڈاؤنلوڈ کری ہے وہ یہی سے میرے کو ملی تھی کہیں اگلے پیج پہ تھی ساید میں چلیے جو میں نے آپ کو لگا کے دکھا رکھی ہے وہی لگا کے دکھا دیتا ہوں نہیں تو بات کلوک بولنے لگ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے جیسا کر رکھا ہے ویسا تو کر کے دکھا ہی نہیں تو میں نے یہ والی کلوک ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے حالانکہ اس کے بغال میں اور سندر میرے کو یہ کلوک لگ رہی ہے لیکن اب بات چلی رہی ہے کہ جیسا کر رکھا ہے ویسا ہی کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ جیسے کی اس کلوک کے پیج پہ آ جائیں گے آپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کرنا کچھ نہیں ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن دکھے گا نیچے کریے یہ رہا وہ ایڈ کا بٹن تھا اس پہ کلک کروگے تو ایڈ پہ کلک ہو جائے گا ابھی یہ والا ان کا اورجینل بٹن ہے اس کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ جو ہے آپ کی کلوک ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد کہاں آپ کو ڈاؤنلوڈ فولڈر میں ملے گی یہ رہی ٹھیک ہے گولڈ کے نام سے اب اس کو انسٹال کرنے کے لیے سیمپل ہے اس کے پر آپ ڈبل کلک کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور انسٹال کر لینا اب یہ جو ہے آپ کے کمپیٹر میں انسٹال ہو جائے گی ہاں ہو چکی ہے ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ کلوک تو دکھی نہیں پھر سے آپ کا تھوڑا موڑ گرام ہو جائے گا اس کو تھنڈا کیجئے آپ یہاں زیف سوفٹر کو اوپن کرنا ہے جو ہم نے وہ پہلے والا ڈاؤنلوڈ کیا تھا یہ دیکھئے کونے میں بوند جیسا رین میٹر دکھ رہا ہے اس کے پر ڈبل کلک کر لیجئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک فولڈر دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے پر رائٹ کلک کریے اوپن فولڈر کر لینا ٹھیک ہے اوپر دیکھیں اس کے جو دکھ رہا ہے اس پہ آجائے یہاں پہ کلاوڈ دکھے گا کلاوڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو ابھی تھیم انشٹال کری تھی اسی کا فولڈر ہے یہ کلاوڈ تو اس کا فولڈر دکھنا چاہیے نہیں دکھ رہا ہے تو دوبارہ سے اس کو انشٹال کر لیجئے ابھی مطلب دکھ رہا ہے تو کاموں کے ہیں تو اب لیکن یہاں پہ بھی دکھنا چاہیے یہاں پہ نہیں دکھ رہا ہے اس کے لئے ری فریس پہ کلک کریے ٹھیک ہے ری فریس کرتا ہی دیکھئے آ گیا ہے اب اس کلاوڈ کے اندر آجائے لیکن میں نے جو آپ کو دکھا ہے تھا وہ وہاں پہ تھا تو ابھی ہم وہاں پہ اسے اٹھا کے رکھ دیں گے اور اس کے علاوہ ڈیٹ بھی چاہیے ہمیں تو ڈیٹ کو لانے کے لئے ڈیٹ کو بھی لے آتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آ گیا ویسے اس میں اور بھی چیزیں ہیں پلئیر بھی آ سکتا ہے اور ویدر بھی آ سکتا ہے موسم وغیرہ کا حال چال بھی بتایا گا لیکن اس ٹھیم میں میرے کو صرف یہی دو چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہیں آپ کو جب پڑے آپ کو اچھا لگے تو اور بھی چیزیں منگا لیجئے گا تو اب جیسے کی میں نے یہاں سے اٹھایا اس کو سیمپل ہے جیسے کی ماؤس سے پگڑا اور گھر رہا کے کونے میں لگ دیا اس طریقے سے کچھ سیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اگر اور کہیں اچھا لگے تو وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں آڈیو کا ڈانسو سو چاہیے ہوگا جو کہ یہاں پہ بغل میں میں نے آپ کو پہلے نہیں دکھایا تو یہ دیکھیں اس کے وجہ سے بھی تھوڑا اچھا لگتا ہے کمپیوٹر اور صرف یہ ہی نہیں آپ اور بھی ترہ ترہ کے ہیں انہیں بھی لے کے آ سکتے ہیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اس کی ٹھیم ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے پھر سے اسی ویب سائٹ پہ آ جائیے گا جو کہ اس طریقے سے دیکھیں گی پہلے ہی بتا دیا ہے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس پہ آ جانا ہے آڈیو ویجلائزر ہے اس پہ آنے کے بعد یہ ویب سائٹ کچھ اس طریقے سے دیکھیں گی اب دیکھیں آڈیو کا جو ہے آپ کو کچھ اس طریقے سے چاہیے رنگ بدلتے ہوئے دیکھیں گے یا اس طریقے سے چاہیے یا اس طریقے سے چاہیے یا اس پیکر چاہیے ڈائریکٹ بستا ہوا دیکھیں دھما 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 اور تمام سارے ہیں یہاں پہ آپ کو جو پسند ہے وہ لے لو دیکھو ایک سے ایک بہت ہی اچھے اچھے کوئی تعریف نہیں ہے بالکل تعریف کے لیے سبز نہیں ہے اتنے بڑھیا بڑھیا آپ کو مل جائیں گے وہی دیکھ لو ایک جیسے رکھا تھا کی توا ہے اور اس کے اوپر کوئی وہ تھا تو یہ دیکھ لو ایسا بھی ہے یہاں پہ اور یہ تمام سارے طریقے کے ہیں میں آپ کو کیا ہی دکھاتا رہوں بار بار آپ ایک بار خود دیکھو گے الگ الگ چیزیں ٹرائے کرو گے تو مجھا آئے گا ابھی ویسے تھے تو اتنے سندر سندر لیکن میں نے ایک سیمپل سا یہ پکڑ لیا ہے جس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے نیچے آجائیے وہی اپنے ڈاؤنلوڈ بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کا یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں دکھے گا جس کو انسٹال کرنے کے لیے پھر سے ایک بار اس کے پر ڈاؤنلوڈ کلک کرنا ہے انسٹال کر لینا ٹھیک ہے انسٹال ہونے کے بعد یہ کہاں پہ دکھے گا آپ کے ادھر والے فولڈر میں دکھے گا دیکھیں ابھی انسٹال ہو گیا ہے لیکن دکھنی رہا ہے تو میں ایک بار پھر سے ریفریس کر لیتا ہوں دکھ جائے گا یہ رہا اس کو اپن کیجئے سب سے نیچے دیکھیں یہی ہے آپ کی مین سیٹنگ اس کو سلیکٹ کر کے لوڈ کر لینا اب یہ دکھنے لگے گی جو کی کچھ اس طریقے سے ابھی صرف لائن لائن بنی آ رہی ہے اور یہ آگیا ہے اس کو کلوڈ کر سکتے ہو یہ فرجی کی چیز ہے اب اس کی کچھ سیٹنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں اس کے لیے سیٹنگ والے کو بھی اپن کر لیجئے یہاں پہ جنرل سیٹنگ کریں گے اس کے لیے جنرل والے کو لوڈ کر لیجئے ٹھیک ہے اب وہ لگے ہاتھ ہمیں دیکھتا رہا ہے کیا کیا چیزیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی گانا بجانا پڑے گا چلیے ہمیں کوئی سیمپل سا گانا پلے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی بیگراؤن میں ہمارے چلتے رہے گا اور ہم اب سیٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو گانا یہ چلی رہا ہے یہ دیکھئے ان کا ڈیفالٹ کچھ اس طریقے سے ہے آپ چاہے تو اسے جو ہے گھما فیڑا بھی سکتے ہیں لیکن یہ سیٹنگ سے ہی گو میں کہا چلیے میں کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے کی تو یہ کچھ اس طریقے سے جیسے کی میں نے کوئی سے بڑھا دیا ہے تو یہ بہت پورے کمپیٹر میں پھیل گیا ہے میں اس کو کم کر دیتا ہوں پہلے سے اب اس کی ہائٹ دیکھئے یہ جو بج رہا ہے اوپر تا کھٹا چلا جا رہا ہے میں اس کو تھوڑا کم کر دیتا ہوں آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لی جیتے گا ہوگا اتنا ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اسے جو ہے اپنے حساب سے انٹر بھی کر سکتے ہیں کی بورڈ سے اگزامپل کے لیے میرے کو اس کا روٹیشن ڈگری چینج کرنا ہے کہ یہ تھوڑا کمپیوٹر کے اس کو ہونے میں لگ جائے تو میں اس کو سیٹ کروں گا جو ہے دو سو ستر ڈگری پہ تو یہ دو ستر ڈال کے انٹر کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو دیکھئے تھوڑا یہ یہاں پہ آ گیا ہے یہیں پہ تھا نا آپ نے دیکھا تھا اس کو میں ادھر کرتا ہوں اس کو ادھر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے آ گیا ہے تھوڑی ہائٹ مجھے لگتا ہے اور کم کر دینی چاہیے نائنٹی فور نائنٹی فور ہاں یہ اتنا ٹھیک رہا ہے گا اس کے علاوہ کچھ اور سیٹنگ بھی ہیں جیسے کی آپ ویزولائزر میں آ جائیے تو یہاں پہ یہ دکھے گا بار کی جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے دوری کتنی ہیں تو ابھی جیسے کی زیادہ دکھا رہا ہے میں اسے اور زیادہ کر دیتا ہوں لیکن زیادہ میں صحیح نہیں لگ رہا تو اس لئے میں کم کر دوں گا دیکھئے کم کر کے تھوڑا اچھا لگ رہا ہے تو اس کو اپنے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور بار کاؤنٹ میں اور بڑھا دیتا ہوں اور بھی زیادہ زیادہ ڈنڈیاں آئیں گی تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سینسیویٹی بڑھا سکتے ہیں مطلب جو ہے گانے کے ہلکی سیوی تھوڑا گڑھ بڑھ ہونے پہ ہلکا سا اوپر نیچے ہونے پہ بہت زیادہ یہ اپ ڈاؤن ہونے لگے گا تو میں اسے میڈیم رکھوں گا اور بھی تمام ساری چیزیں ہیں میں تو بلکل ایک ہی چیز کے بارے میں انٹرڈکسن دینے لگ گیا ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں اب اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں اپنے حساب سے آپ سٹ کر لی رہے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے کوئی دوسرے یا کسی اور کلر میں چاہیے مطلب جیسے کہ آپ نے کوئی پیلا وال پیپل لگا رکھا ہوگا تو جرور آپ کو پیلا ہی لگانا چاہیے ہوگا پیلا میں بیگراؤنڈ میچ کروانے کے لیے ابھی میں نے سیمپل ہے اسے وائٹ ہی کر دیتا ہوں اب نمبر آتا ہے آپ کے آئیکنز کے لیے مطلب یہ جیسے کہ میں نے آپ کو سروں میں دکھایا تھا یہاں لاتا ہوں تو الگ ہو جاتا ہے وہاں لاتا ہوں تو الگ ہو جاتا ہے تو اس طریقے کے بہت سارے ملیں گے ابھی سب سے پہلے تو یہ اسکین سے تھوڑی میں کھچڑی ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ ان لوڈ کر دیتا ہوں اس کو بھی ان لوڈ کر دیتا ہوں آج یہ ہے اپنے براؤزر کے اوپر براؤزر میں کہاں آنا ہے وہی ویب سائٹ پہ آنا ہے جس پہ میں آپ کو پہلے لائے تھا اس پہ آنے کے بعد اس بار ان جگہوں پہ نہیں آنا ہے اوپر دیکھئے یہ لانچر دکھ رہا ہوگا لانچر کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس والے پیج پہ آئیں گے اب دھیان سے دیکھئے یہاں پہ تمام سارے آئیکن ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو یہ ہمارے آئیکن تو یہ رنگ بھی رنگیں ہیں ان کے آئیکن دیکھئے یہ سادھے ہیں اور اس طریقے کے بھی آئیکن ہیں جیسے کہ یہ کروم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کا کروم براؤجر اوپن ہو جائے گا اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کروم براؤجر کیلئے اس پیسلی ہے آپ چاہے تو اس سے اپنا کوئی دوسرا سوفٹر بھی اوپن کروا سکتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ان لوگوں نے کروم لکھ رکھا ہے تو آپ اپنے حساب سے وہاں جو آپ کا براؤجر کا نام یا جو بھی آپ کے سوفٹر کا نام ہے وہ لکھ دیجئے گا وہ دکھے گا تو کوئی مطلب جوردستی والا کوئی سید نہیں ہے کی کروم لکھا ہے تو کرومی کا آئیکن دکھے گا آپ اپنے حساب سے کچھ بدل سکتے ہیں اور اس والے کو دیکھئے جیسے کہ لگ رہا ہے کہ ایپل والوں کا ہے یہ بھی دیکھئے ایپل والوں کی لک کی طرح لگ رہا ہے یہ دیکھئے بلیکن وائٹ لگ رہا ہے اگر آپ اپنے کمپیوٹر میں کوئی بلیکن وائٹ وال پیپل لگانے کے سوکھین ہے تو یہ لگائیے گا کافی اچھا کمپیوٹر دکھے گا کوئی دیکھے گا تو وہاں بہی کمپیوٹر کیسا دکھ رہا ہے میرا تو یار تھوڑا پکاؤ دکھتا ہے اس طریقے سے بولے گا یہ دیکھئے یہ کچھ پیلے پیلے آئیکن ہیں اور یہ دیکھئے آجیب اجیب آپ کو آئیکن مل جائیں گی یہ دیکھئے جیسے کہ ڈاکٹر اسٹارک اسٹارک بولتے ہیں ڈاکٹر اسٹینج بولتے ہیں ہاں ان کے جیسا لگ رہا ہے یہ سب وہی ہیں مطلب جیسے کہ آپ آئیکن وغیرہ ہیں ان کے پر جیسے ہی آپ کلک کرو گے آپ کا سپٹر اوپن ہو جائے گا اور تھوڑے اس میں ایفیکٹ وغیرہ بھی آتے ہیں دیکھئے جو ہے بہت سارے ملیں گے آپ کو پچاسو ڈیجائن ہے کوئی دو چار نہیں یہ دیکھئے ایسے لگ رہا ہے کچھ کمپیوٹری کا ڈیجائن یہ بدل گیا ہے تو میں نے جو اپنے کمپیوٹر میں لگا رکھا ہے وہ یہ والا ہے اس کے اوپر ہم جیسے ہی ماؤس لے کے جاتے ہیں بدل بھی جاتے ہیں کچھ ڈیجائن وغیرہ یہ میرے کوئی اس کی اچھے خاصیت لگی باقی ہیں تو اور بھی وہ آپ اپنے حساب سے ٹرائی کرتے رہیے گا اس کو فیلحال ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے بٹن کے اوپر کلک کر کے کہاں گیا یہ رہا یہ رہا آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو گیا جس کے جریعے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے فولڈر نہیں دکھ رہا ہے ریفریس کر لیتے ہیں پھر سے دکھنے لگے گا یہ آگا ہے اپنے وہی فولڈر کے اندر یہاں پہ جیسے کی آپ کو کروم کا آئیکن چاہیے تو کروم والے کی سیٹنگ کو یہاں پہ لوڈ کر لی جائے ابھی دیکھئے جیسے ہی میں کروم کے اوپر لے کے گیا تو وال پیپر کچھ عجیب سا آگیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب کروم کے اوپر لے کے گیا تھا تو وہ والا وال پیپر آگیا تھا وہ اس لئے آگیا تھا کیونکہ میں نے اسے لگا رکھا تھا تو اس طریقے سے میں ابھی کیسے لگانا ہے وہ سب آپ کو بتا دوں گا یہ سی ایس اگو کا وال پیپر ہے یہ میں ڈوٹا والی کیم کا آئیکن اٹھا لیتا ہوں اس کا بھی آگیا اور اس کے علاوہ فیس بک یوچ کرتے ہیں تو فیس بک آپ کے براؤجر میں کھلتا ہے فیس بک کا بھی آئیکن پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے حساب سے تمام وال پیپر پکڑ لیجئے گا فائنلی میں نے اپنے سبھی آئیکن یہاں پہ لگا دیئے ہیں آپ کو کہیں اور پسند ہوں تو وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں اب دیکھیں جب آپ پہلی وار آئیکنز کو لگائیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے مطلب میں فائر فکس پہ کلک کر رہا ہوں تو فائر فکس اوپن ہو جانا چاہیے لیکن نہیں ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ سیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم کروم کے لیے دیکھیں گے تو آپ کو جسے کی کروم کی کرنی ہے تو کروم والے کروم آئی این آئی پہ آجئیے اور ایڈڈ پہ کلک کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا نوٹ پیڈ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ سب سے نیچے والی لائن دیکھئے اس میں کروم کا ایڈرس ڈالا ہوا ہے لیکن یہ گلت ہے آپ کو صحیح صحیح ڈالنا ہے تو مطلب یہی ہے میں ایک کی کر کے دکھا رہا ہوں آپ باقی آئیکن کی کچھ سیٹنگ اس طریقے سے کر لینا کہ آپ کا جو بھی سوفٹر اوپن کروانا ہو اس سوفٹر کی لوکیشن مطلب وہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کا ایڈرس یہاں پہ لکھنا ہوگا ایڈرس کیسے لکھیں گے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اس سٹارٹ بٹن پہ آجئے یہاں پہ آپ کا جو بھی سوفٹر ہے اسے سچ کر لیجئے اور اس کے پر رائٹ کلک کر کے اوپن فائل لوکیشن کر لینا ہے اگر دیکھئے یہ اوپن ہو رہا ہے مارچلو جیسے کی اس سٹارٹ اور مینو دکھ رہا ہے تو ایک بار آپ کو پھر سے اس کے پر رائٹ کلک کر کے اوپن فائل لوکیشن کرنے کی زہد پڑے گی کیونکہ ابھی اوپن نہیں ہوا تھا فائلی کچھ اس طریقے سے آپ کا اوپن ہو جائے گا اب جو بھی سوفٹر آپ کو اوپن کروانا ہے اس کے پر فیٹ سے رائٹ کلک کریے اور یہاں پہ جنرل میں آنے کے بعد یہ دیکھئے اس کی لوکیشن جو دیکھ رہی ہے اس کو یہاں سے کوپی کر لینا ہے اور کہاں ڈالیں گے کوپی کر کے یہاں پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں پیشٹ کر دیتا ہوں لیکن ابھی یہ پوری طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کیسے کمپلیٹ کریں گے آپ یہاں پہ آئیے یہ جو آپ کا کروم ہے نا اس کا نام کوپی کر لیجے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس طریقے سے ایک یہ ڈنڈا لگا دیجے اور پھر سے آپ کروم لکھ دیجے اور اس کے بعد میں ای ایکس ای لکھنا نہ بھولیے گا مطلب کروم ای ایکس ای میں اس کی پروپرٹی جو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ایک سی ہے یہاں پہ یہ رہا آپ کا جو بھی ہو وہ ڈال دینا اس کے بعد اکے کریے ٹھیک ہے اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور اس کو اب سیو کرنا ہے تو سیو کرنے کے لیے فائل پہ آئیے سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ہی ہم جو ہے ایک بار ریفریس بھی کر لینا اب جیسے ہی ہم جو ہے کروم کے اوپر کلک کریں گے ہمارا کروم براؤزر اوپن ہوگا یہ دیکھئے کلک کرتے ہی اوپن ہو گیا ہے اب ایک چیز اور جیسے کی دیکھئے میں ماؤس کو کروم براؤزر کے اوپر لے کے آیا ہوں تو کروم والا وال پیپر لگ گیا ہے یہ میں نے لگایا تھا پہلے اب یہ آپ کو دوسرا چاہیے تو وہ کیسے ہوگا اس کے لیے آپ ایک بار پھر سے کروم کے اوپر آج یہ ٹھیک ہے بیگراؤنڈ کا فولڈر دیکھے گا رائٹ کلک کر کے اوپن فولڈر کر لینا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہی فوٹو آپ کو وہاں دیکھتی ہے جب میں اس کے پر ماؤس لے کے آتا ہوں اب جیسے کی ہمیں بدل نہیں ہے تو جو بھی فوٹو آپ کو یہاں پہ لگانی ہو اس کے پر رائٹ کلک کریے ہمارے چلو اس کو کوپی کر لینا ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آکے پیشٹ کر دینی ہے اور پرانی والی فوٹو کو ڈیلیٹ کر دینی ہے اس کے بعد اس فوٹو کا نام جو ہے ایک بار کوپی کر لینا نام کوپی کرنے کے بعد آپ کو وہ نام بیگراؤنڈ والے جو نوٹ ہے اس میں ڈالنا ہے یہ اس کا نام وہ ایوال ہے ٹھیک ہے نام ڈالنے کے بعد ایک چیز اور دھیان رکھنا ہے یہ اس کا لاشٹ کا ایکسٹینسن بھی ڈالنا پڑے گا تو آپ کی جو بھی فوٹو ہے اس کے پر ایک بار پھر سے رائٹ کلک کر لیجئے گا اور یہاں پہ دیکھئے جے پی جی لکھا ہوا ہے نا تو آپ کو بھی یہاں پہ جے پی جی ڈالنا ہوگا میں ایک منٹ اس پہ جے پی جی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہ فائل کو آپ سیو کر دیجئے ٹھیک ہے سیو کر دیا اب آپ کا کام ہو گیا ہے یہاں پہ ایک بار ری فریس کر لیجئے ٹھیک ہے آپ جیسے ہی دیکھئے میں کروم کے پر لاؤں گا تو یہ دیکھئے پہلے گوگل آ رہا تھا لیکن ابھی میں بدل دیا ہوں تو کچھ اس طریقے سے آپ یہاں پہ اپنے حساب سے جو مردی وہ لگا لینا ایک چیز اور بتانا چاہوں گا جیسے کہ یہاں پہ اتنے سوفٹر ہے ان میں سے وہ نہیں ہے جو آپ کو چاہئے تو آپ اپنا اسپیسل کے سے ریجائن کر سکتے ہیں وہ بھی کافی سیمپل ہے اس فولڈر کے اوپر آئٹ کلک کر کے اوپن فولڈر کر لینا ریسورس میں آنا پہلے تو ایمیج میں آ جانا یہاں پہ ایک آپ کو آئیکن بنانا پڑے گا ایک جامپل میں یوٹیب والے آئیکن کو ہی کوپی کر لیتا ہوں آئیکن کیسے بناتا ہے وہ آپ گوگل کر لیجئے گا بہت سارے ٹوٹوریل مل جائیں گے ٹھیک ہے تو جو ہم نے آئیکن بنایا ہے وہ کس سوپٹر کا آئیکن ہے اس کا نام یہاں پہ رکھ دینا ٹھیک ہے نام رکھنے کے بعد آپ بیک میں آجئے تو یہاں پہ جیسے کی باقی سوپٹر کے فولڈر بنے ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ نے بھی اپنا جو نیا سوپٹر بنایا ہے اس سوپٹر کا نام رکھ لینا تو ایک جامپل کے لیے میں نے وہاں پہ ایک دو تین نام کا نیا آئیکن بنایا تھا تو یہاں پہ ایک دو تین نام کا میں نیا یہ فولڈر بھی بنا لیتا ہوں اور فولڈر بنانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کسی بھی فولڈر کے اندر آجئے گا ساری سیٹنگ کو ایک بار کوپی کر لیجے اور یہاں پہ آنے کے بعد پیشٹ کر دینا اور دھیان دیں یہاں پہ یہ جو کروم لکھا ہوا اس کا بھی نام آپ کو ایک دو تین رکھ دینا ہے اور ایک دو تین آپ کو کافی جگہ رکھنا پڑے گا جیسے کی بیگراؤنڈ کے اندر آجئے یہاں پہ بھی اگر آپ کو ایک دو تین دکھ رہا ہے تو وہ رکھ دیجئے گا اور باقی یہ وال پیپر کیسے اس کی بدلنی ہے یہ تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں تو اس کو بتانے کی جو تر نہیں ہے ایک دو تین پہ آگئے جیسے کی یہاں پہ بھی آپ کو ایک دو تین رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے ایک دو تین ہماری پچھر کا نام وہاں پہ ایک دو تین تھا اور اس کی ہائٹ وغیرہ کتنی ہیں باقی یہ سب چاری چیزیں آپ کو آپ بدلنی پڑیں گے اس کا بھی نام ایک دو تین رکھ لیجئے ہمارے فولڈر کا نام ایک دو تین ہے نا تو اس طریقے سے آپ کو بس نام کا ہی حیر فیر بدل ہے تھوڑا سا آپ محنت کریں گے تو آپ کو کافی اچھے سے معلوم پڑ جائے گا اب بہت ہی سمپل ہے اب چلیے کمپیوٹر کے فنٹ بدل کے دکھاتا ہوں مطلب جو لکھا ہوا ہے اس کی ڈیجائننگ وغیرہ کیسے بدلیں گے دیسکریپسن میں دیکھئے گا میں نے ایک ڈاؤنلوڈ کا پیکج دیا ہوا ہے فنٹ کا اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے یہاں پہ روز میری دکھے گا یہ روز میری فنٹ کا اس کے پر ڈبل کلک کر کے یس کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کمپیوٹر کو بند کر کے چالو کریں گے آپ کے فنٹ دکھنے لگیں گے جیسے کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹائم چینج ہو گیا ہے مطلب ٹائم نہیں ٹائم کا ڈیجائن چینج ہو گیا ہے اور یہ فائل ایکسورورم میں دیکھئے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کی لکھاؤٹ چینج ہو گئی ہے اب اس کو آپ کوئی دوسری دیکھ رہے ہیں یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ دیکھیں تو ایک بار ویو پہ آ جائے گا رائٹ کلک کر کے سو ڈیکسٹ اوپ آئیکن پہ مارک ہٹا دینا پھر نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے اسے تھوڑا اور کلیر لگ رہا ہے اور جیسے کی یہاں پہ بھی ٹائم دیکھ رہا ہے وہاں پہ بھی ٹائم دیکھ رہا ہے دو دو جگے نہیں دیکھنا چاہیے تو اس کو ہٹانے کے لیے رائٹ کلک کر کے ٹاسک بار سیٹنگ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے نیچے کرنا یہ ٹرن آف آئیکن وغیرہ دیکھے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں جو ہے کلوک کا آئیکن بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرے کو کلوک نہیں دیکھے گا کیونکہ کلوک وہاں پہ آل لیڈی دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور ابھی ٹاسک بار جو ہے آٹو ہائیڈ پہ میں سیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک بار اس پہ آئیے گا یہاں پہ آٹومیٹک ہائیڈ کے پر مارک لگا دیجئے ٹھیک ہے اب جیسے یہ اپنے آپ ہائیڈ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے اور تھوڑا سندر لگ رہا ہے اس کے علاوہ میں نے سندر تا کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے لائیوال پیپر کا بھی استعمال کیا تھا اب وہ کیسے لگائیں گے اس کے لیے سمپل ہے آپ اپنے مائکروسوپٹ اسٹور پہ آ جائیں گے یہ لائیوال پیپر والا جگار انہی لوگ کے لیے کام کرے گا جن کے پاس ونڈوز ٹین یا جو ہے ونڈوز ٹیلیون ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لائیوال پیپر لکھ کے سرچ کر دیجئے گا یہ اپن ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے اور اس کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال وغیرہ کر لینا ٹھیک ہے باقی اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے وہ آپ کو دیکھ جائے گا اس کا لنک میں نے ڈسکریپسن میں دے دیا ہے اور طرح طرح کے وال پیپر آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے وہاں پہ میں ایک ویب سائیڈ بھی شاید بتایا ہوا ہوں تو اس کو ایک بار چک کر لیجئے گا ابھی فائنلی ہمارا وال پیپر لگ گیا ہے باقی ایک چیز کی اور کمی لگ رہی ہے کہ ابھی ہمارا ٹاسک بار بلکل ٹرانسپریٹ نہیں ہے یہ ٹرانسپریٹ ہو جاتا تو ایسا ہوتا کہ ہمارا وینڈوز والا آئیکن جیسے کہ میں نے پہلے دکھایا تو وہ کونے میں تھا اور کچھ آئیکن بیچ میں تھے جس کے وجہ سے سندر اور لگ رہا تھا تو یہ سب کرنے کے لیے آپ کو ایک سافٹر کی جہود اور پڑے گی اس کے لیے آپ براوزر پہ آجے یہ ٹاسک بار ایکس گٹھاب لکھے سرچ کر دینا اوپر والی ویب سائٹ اوپن کر لیجے گا ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پہ پیج اوپن ہو جائے گا ریلیز پہ کلک کر کے آپ اس پیج پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے اتنے تمام سارے اوپسن دکھیں گے ان میں سے آپ کو کوئی ایک ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کون سا ڈاؤنلوڈ کریں گے دھیان سے دیکھیں یہاں پہ جو ہے ابھی ہمارا چونسٹھ بٹ کا ونڈوڈ ڈالا ہوا ہے نا تو یہ چونسٹھ بٹ کے لیے یہ والا ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں زیادہ تر 99% لوگ کا کمپیٹر چونسٹھ بٹ کئی ہوگا تو اسے آپ سمپل ہے ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا کوئی سنگ کوچ کرنے والی بات نہیں ہے اس کے لئے اب آپ اپنے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں آجئے یہاں پہ جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ دیکھ جائے گا دیکھئے میں نے پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کر رکھا تھا ایک بار پھر سے ڈاؤنلوڈ ہو گیا کوئی بات نہیں اب اس کے اوپر رائٹ کلک کریے ایکسٹنٹ آل کر لینا ہے ایکسٹنٹ کر دیجے ٹھیک ہے اس کے اندر سے ایک فولڈر نکلے گا سیم نام سے جو ہوگا اب اس کے اندر آجئے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے میں آئیکن کو پہلے تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں دیکھئے ٹاسک بار ایکس جو دکھ رہا ہے اس کے اوپر ڈاؤنلوڈ کلک کر لیجے ٹھیک ہے یہ آپ کے کمپیٹر میں اس طریقے سے انسٹالیشن کیلئے آ جائے گا رن اینیوے کر دینا ٹھیک ہے آپ کے کمپیٹر میں اب یہ انسٹال ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو کنفریگر یہ والی فائل ہے اس کے اوپر بھی کلک کر لیجے ٹھیک ہے اب جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایک بار پھر سے رن اینیوے آئے گا اوپن کر لینا ٹھیک ہے یہ اب سوپٹر اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا نہیں ہو رہا ہے تو ایک جو اڈ اور ہے آپ یہاں پہ آئیے گا یہ والا ہم نے نہیں اوپن کیا تھا اس کو بھی اوپن کر کے دیکھ لیجے گا جرور اوپن ہو جائے گا یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ جو ٹرانسپریٹ ہے اس کے اوپر سیلیکٹ کر لیجے گا ٹھیک ہے اپلائی کر دینا اور یہ ساری سیٹنگ ایک بار میچ کر لیجے گا بلکل سیم ٹو سیم ہونی چاہیے اس کے بعد یہ آئیکن آپ کے بیچ میں نہیں آ رہے ہیں تو بیچ میں لانے کے لیے ایک بار پوزیسن کے اوپر آ جائیے یہاں پہ جیرو جیرو سم میں سیٹ کر دیجے گا اس کے بعد یہ جو سینٹر والا مارک ہے اس کو ہٹا کے اپلائی کر دیجے ٹھیک ہے اب دیکھئے آپ کے جو ہے سبھی آئیکن بیچ میں آ کے دکھنے لگ جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بار میں سبھی سیٹنگ دکھا دیتا ہوں ایک بار میچ کر لی جائے گا چلیے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا کام ہو گیا ہے اپلائی کر دینا ٹھیک ہے اوکے کر دینا اس کے علاوہ اٹھا دینا آپ دیکھئے جیسے کی میں نے آپ کو کمپیٹر شروع میں دکھایا تھا بلکل ویسے کہ ویسے ہی کر کے دکھا دیا ہے اب اگر آپ کو اس سے بھی کوئی ڈیفرنٹ لوک چاہیے یا ڈیفرنٹ کچھ الگ چاہیے جیسے کی میں نے آپ کو شروع میں یہ والا دکھایا تھا اس میں دکھے کیا ہے کہ ٹائم اور ڈیٹ ان لوگوں نے کچھ اس طریقے کا لیا ہے اس کا رنگ وغیرہ کچھ ایسا ہے انہوں نے ساتھ چینج بھی کیا ہوگا اور یہ میوزک والا کیسے لگانا یہ بھی میں آپ کو بتائی چکا ہوں تو کافی سمپل چیز ہے یہ دیکھئے بہت کٹنی لگتا ہے دیکھنے میں لیکن ہے آسانی انہوں نے کیا کیا ہے وال پیپر یہ ہیلمٹ والا لگا دیا ہے اس کے علاوہ یہ میوزک کا لگا دیا ہے تھوڑا گھما فرا کے جو کہ میں نے آپ کو گھمانا فرا نہ بتائی تھا اور ایک چیز ان لوگوں نے یہاں پہ اور بھی کیا ہے یہ جو آئیکن ہے یہ تھوڑے اپنے اس آپ سے لگا دیئے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو لگا کے دکھائی دیا ہے کہ کیسے لگیں گے ٹائم ڈیٹ انہوں نے کچھ اس طریقے کا سیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کافی سمپل ہے اس والے کو ہی دیکھ لیجئے اس کے اوپر ماوس لا رہے ہیں تو یہ دیکھئے بدل جا رہا ہے سب کا ڈیجائن تو یہ ڈیجائن کیسے بدلے گا کہ میں نے آپ کو بتائی دیا ہے اس کے اوپر فوٹو سوپ پہ جیسے انہوں نے کلک کیا فوٹو سوپ بھی اوپن ہو گیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ ہمارا بھی ایسے ہو جا رہا ہے اور یہ باقی کے کچھ ڈیجائن وغیرہ ہیں جیسے کی سیلسیس بھی بتا رہا ہے تو وہ سب آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے جیسے کی آپ سیلسیس وغیرہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ویدر والے پہ آئیں گے تو ویدر کا بھی ان لوگوں نے ڈیجائن دیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو تمام ساری چیزیں تھی میں نے آپ کو لگ بگ ہر ایک طریقے سے بتا دیا ہے باقی کرنا تو آپ نے اب خود یہ جیسا مرجی آئے گا ویسا بنا لینا باقی لائک سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ کر لی جائے گا فیلال چلتا ہوں میں ملیں گے اگلی ویڈیو میں کوئی ویچار ہوگی رہا ہو تو وہ بھی آپ کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں جائے ہند جائے بھارت